رحمان رحیم السلام علیکم میری برس کیسے ہیں آپ سب لوگ جی تو آج میں آپ کے ساتھ اپنے شام کی روٹین ہے جو وہ شیئر کروں گی یہ تقریباً چار کا ٹائم ہے تو سب سے پہلے میری بیٹی نے اپنے حساب سے ایک ریسپی دیکھ کے تو کیک بیک ہونے کے لیے دیکھچے میں رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے یہہنی بھی بنالی تھی مٹن کی اور وہ بھی نکال کے رکھ دی اور یہاں میں نے ایک پین میں دودھ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جو بٹر پیپر ہم لگاتے ہیں اس کو رموو کرنے کا تو وہ کہتی ہے کہ ہمیں مینجر رموو کرنا ہے تو پھر اس نے یہ کام کیا اور یہاں میں نے دو پیس میں کٹ کر کے کیک کو فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اور دودھ گرم ہو چکا ہے دہی لکانے کے لیے دو چمٹ اس میں میں دہی شامل کروں گی جاگت کے طور پر اور اس کو میں گرم عامل میں رکھتوں کی تو یہ بہت اچھا سا سیٹ ہو جائے گا سپناشتے میں جوز ہوگا اور یہاں پہ میں نے کلو لے لیا دودھ اور اس میں میں نے تین سے چار علائچی دینٹ شامل کرتی ہیں اور پونہ کا پچینی ڈال کے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اس میں یوں کی کھیر رنگین سوئیاں جو ہوتی ہیں اس کے کھیر بناؤں گی مجھے اور میرے بچوں کو وہ بہت پسند ہے تو ہم میں اسی طرح زیادر بناتی ہیں اور یہاں میں نے نکال لی تھی اور اب یہ میں اپنی بیٹی کو دینے لگی تھی ایک چھوٹکی میں نے اس میں گرم سالہ شامل کیا اور ایک چھوٹکی کالی مرچ کا پاوڈر اور اس کو دوں گی وہ پیے گی اور یہاں پہ دودھ بل چکا ہے تو اس میں اب میں چینی سوئیاں شامل کر رہا ہوں تقریباً ایک کپ کے قریب اس کو تقریباً میں نے بہت گاڑا سا تھک سا بنانے نئے کھیر ٹائپ کیونکہ پتری پتری سوئیاں نہ مجھے پسند ہیں اور نہ ہی میرے بچوں کو تو اس طرح میں اس کو تقریباً آدھے گھنڈے کے لئے پکاؤں گی تاکہ دودھ جو ہے وہ تھوڑا خوشک بھی ہو جائے اور ٹھیک بھی ہو جائے اس طرح تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد چمچہ چلاتی رہوں گی اور یہاں پہ جی مٹن جو ہے وہ گال چکا اور اس کے میں نے کھلے موکے برطن میں نکال دیا تاکہ آپ کو ذرا اچھی طرح سے نظر آجائے اور یہاں نہیں بنانے کے لئے اس میں میں نے ڈالی تھی دو انچ کا ٹکڑا درک کا دو سے تین پیسز میں کٹ کر کے وہ نکال دوں گی اب میں اس کا سر نکل چکا اور ساتھی بڑی الائچی اور درچین کا ٹکڑا ڈالا تھا وہ بھی نکال دوں گی اور خاص کوئی چیز نہیں ہے اس میں کہ سپیشل کچھ دکھاؤں یہ بس چھوٹا سا ایک میں نے ویلاغ بنا لیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے کیونکہ ویڈیو پہ آج کل آپ کو پتا ہے سپیشل ویڈیو پہ ویوز بہت کم آ رہے ہیں تو اس طرح سوچا میں نے کہ زرہ ڈیفرنٹ سی کوئی چیز بنا لوں ویڈیو بنانے کے لئے کوئی حاصل ریسپی تھی نہیں میرے ذہن میں تو سوچا کہ چلو آج کی روٹین ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جہاں پہ پانی ہشکا چکا ہے اور اس میں اب میں مسالے جو ہیں عام سا جے مطن بنا رہی ہوں ہارپ تیسپون حلدی کا شامل کر دیا اس میں اور اس کو ہلا دوں گی کیونکہ سپیشل کوئی ریسپی نہیں ہے علو اور مطن کا سالن بنانا میں نے جو رات کو ڈینر کے طور پہ بھی ڈینر میں بھکام آئے گا اور سکر ناشتے میں وہی جوز کریں گے اور یہاں پہ وان ٹیسپون لال مرشک پاورٹر شامل کر دیا اس میں میں نے اور وان پورٹ ٹیسپون اس میں چلی فریس شامل کر دیا دردرہ مرچ ہوتی ہے وہ شامل کر دیا اور ٹیماتر میرے پاس نہیں تھا تو میں نے جہاں پہ دھائی پھینٹ کے تو وہی شامل کر دیا اس کو اچھی طرح سے میں بھون لوں گی اور سوئیاں دیکھیں ایسا ایسا ہمارے تھک بھی ہو رہی ہیں اور بہت مزے کی فشکو بھی آ رہی ہے ان کی اور یہ دقریباً بالکل فائنل ہے لک ہے اس کی اس میں آپ میں نے شامل کر دیا دھو ٹیبل سپون موٹے موٹے کوٹے ہوئے پستہ اور بادام اور اس کو میں نکس کر کے دوسائی پہ رکھوں گی ٹھنٹا ہونے کے لئے پریج میں نے رکھوں گی اور یہ دیکھیں یہاں پہ مٹن جو ہے وہ تقریباً فرائی ہو چکا ہے اور سبز مرچے میں نے کٹ کے اس میں دو سے تین وہ شامل کر دیئے اب بس ہمارے ڈینر کا ٹائم ہو چکا ہے تو حضبن اور بیٹے کے آنے سے پہلے پہلے ساری چیزیں بھی مجھے ریڈی کرنی ہے اور وان ٹیسپون اس میں میں نے شامل کر دیا کسوری میں تھی خوشک جو ہوتی ہے اور آلو دو میں نے لیے تھے درمیانے سائز کے ان کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے دو شامل کر دیئے پانی اس میں میں نے دو گلاس کے قریب شامل کی ہے اب اس میں آلو بھی گل جائیں گے اور شوربہ بھی درمیانہ سا تیار ہو جائے گا جو کہ ہمارے دو ٹائم کے لئے کافی ہوگا جہاں پہ میں کور کر کے اس کو تو تین سے چار منٹ کے لئے لاکھ دوں گی اور ساتھ ہی اس میں میں نے شامل کر دیئے صابت سبز میرچیں جو کہ میری فیبرٹ ہے اور یہاں پہ میں آپ کو ٹرک بتاتی ہوں کہ ضرور نہیں کہ ہم جب بھی کیک بنائے تو بزارس میں جو ویپنگ کریم ہوتی ہے وہ ہی لاکے ہم تو وہی بنا لیں یہاں پہ میں نے لے لیے دول سے اتلی ہوئی بلائی یہ تقریباً ایک کپ کے قریب ہے اور اس میں میں نے بسکٹ شامل کر لیے ہیں سوپر بسکٹ اور ان کو میں نے اچھی طرح سے میش کر لیے یہ دیکھیں یہ ایک اتنا مزے کی یہ چیز بنی تھی اتنی مزے کی یہ ریسپی بنی جاکی ایک بنا کہ مجھے اور میرے بچوں کو یہ بہت پسندہ ہے اور ہسپنڈ نے بہت تعریف کی اس کی اور اس کو آپ اچھی طرح سے پھینٹ لیں زیادہ نہیں پھینٹنا کہ وہ مکھا نہیں بان جائے باسترمیانہ سا پھینٹنا ہے اور بسکٹ اس میں شامل کر کے لگائیں گے تجھے بہت اچھی سپنے گئے اور میں نے ایک کی ہاف سائیڈ پہ کریم لگائی ہے کیونکہ میری بیٹی کو کریم ہولا کہ ایک پسند نہیں اور یہاں پہ اس نے اوپر صرف یہ تھوڑی سی چاکلٹ لگوائی ہے میلڈ کر کے خودی اس نے میلڈ کی اور خودی اس نے لگا لی اور اس سائیڈ پہ میں نے یہ کریم پھینٹ کر رکھی تھی یہ لگا لی تھی اور یہاں پہ ہمارا سالن بھی بلکل ریڈی ہو چکا ہے اگر ہمسالہ اس میں شامل کر دیا میں نے ون ٹیبل سپون اب اس کو میں ڈھاک کے ایک منٹ کے لیے اب کالوں کی دو منٹ کے لیے تاکہ ہمسالے کی ہوشبو سارے سالن میں اچھی طرح سے پھیل جائے اچھی طرح سے راج بس دائے اور دھنیا جو ہے سبز دھنیا اس کو میں نے دھو کے اچھی طرح وہ اس میں ڈال دی ہے اب بس ہمارا سالن یہ بلکل تیار ہے چکلہ میں بند کر دوں گی اور اس کو کور کر کے راک دوں گی اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی پسان دے ہوئی ریسیپی کیا ہے پس یہ علاقہ چھوٹا سا اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز ضرور بتائیے گا اپنے دعا میں اجاد رکھئے گا اللہ حافظ